اے گائز ویڈیو کیسے ہیں آپ سبی لوگ تو گائز نتھنگ جو ہے وہ جب آئے تھا تب اس نے کافی زیادہ ہائپ بنائی تھی نتھنگ فون ون جو ہے کافی زیادہ کامیاب بھی رہا تھا اور پوری دنیا کے اندر اس نے کافی زیادہ اچھی اٹنشن بھی گریب کی تھی اپنے ڈیزائن کی وجہ سے اور نتھنگ جو ہے وہ ہمیشہ ترنگی کا بناتا رہتا ہے جیسے ہم انہوں نے لپسٹک والے ائر فون نکالے تھے یا پھر جو ٹرانسپیرنٹ ائر فون انہ نکالے تھے ائر بڈز نکالے تھے تو اس طرح کی چیزیں جہاں نتھنگ کرتا رہتا ہے تو اسی وجہ سے ہم بات کرنے والا ہے نتھنگ فون ٹو کے بارے میں جو کہ نتھنگ فون ون کا اگلا ورجن ہونے والا ہے بیسیکل گریہ اگلا سمارٹ فون ہونے والا ہے اس کی جو ڈیزائن ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی سپیسیفیکیشن ہے وہ دیکھ کی جائے تو ایک پریمیم سمارٹ فون کی ہونے والی ہے حالانکہ جو نتھنگ فون ون تھا وہ ایک اپر میڈرین کا سمارٹ فون تھا وہ کوئی فلیکشپ سمارٹ فون نہیں تھا لیکن اس سمارٹ فون کے اندر جو ہے بلکل فلیکشپ گریڈ کی جو ہے ساری سپیسیفیکیشن جوز کی جائیں گی اور اس کی کیا کیا سپیسیفیکیشن ہے اور اس کی جو ایکسپیکٹڈ پرائز ہے وہ کیا ہونے والی ہے وہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو کے در ہم ڈسکس کریں گے آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر لاس تک دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر د یہاں پر سبسکر اگر ہم نتھنگ فون ون کے ڈیزائن کی بات کریں تو نتھنگ فون ون کے ڈیزائن تھا وہ اپنے آپ میں ہی کافی زیادہ اچھا تھا گلیف فلائٹنگ اور باقی ساری چیزیں تھیں وہ کافی زیادہ خوبصورتی ہیں اسی طرح نتھنگ فون ٹو جو ہے اس کا بھی ڈیزائن اسی طرح سے ہونے والا ہے ٹرانسپیننٹ جہاں پر ہوگا اب اس کی طرح سے کیمراز کو سیٹ اپ کیا جاتا ہے یا پر جو گلیف فلائٹنگ ہے اس کو کس ط طرح سے ہترنگی ہونے والا ہے اور کافی زیادہ جو ہے اچھا ہونے والا ہے ساتھی ساتھ اس کی جو سپیکس ہیں اس کے اندر سب سے پہلے اگر ہم ڈسپلی کی بات کریں تو یہاں پر 6.67 انچز کا ایک والٹ پینل جوز کیا جائے گا جو کہ 120 ہرٹس کو سپورٹ کرے گا یہاں پر 1080p کے ریزولوشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اس بار جو ہے اس بار بھی پنچ اول کا جوز کیا جائے گا جو کہ پچھلی بار جوز کیا گیا تھا اب یہاں پر سنٹر پنچ اول ہوتا اور یہاں پر جو ڈسپلی ہے سمارٹ فون کا وہ کافی اچھا ہونے والا ہے پروفارمنس پارٹ کی بات کی جائے تو پچھلے سال پروفارمنس جو ہے نتنگ فون ون کی اچھی نہیں تھی مطلب اپر میڈرین کی تھی یہاں پر کوئی فلیکشپ گریڈ کا پروسیسر جوز نہیں کیا جائے تھا لیکن اس بار جو ہے سنیپ ڈریکن ایٹ پلس جن ون جوز کیا جائے گا جو کہ پچھلے سال اگر ہم بات کریں آج سے پانچے سال پانچے مہینے پہلی کی بات کرتے تو یہ ایک فلیکشپ گریڈ سمارٹ فون پروسیسر تھا اور یہاں پر جو انڈرائیڈ سے ورلڈ کے اندر یہ سب سے زیادہ پارفل چپ سٹ تھا ابھی سنیپ ڈریکن ایٹ جن ٹو آ چکا ہے لیکن یہاں پر سنیپ ڈریکن ایٹ پلس جن ون جو ہے وہ بھی کافی اچھی آپ کو پروفارمنس پروائیڈ کر دیتا ہے اس کے جو مین ایڈوانڈیج تھا وہ یہ تھا کہ سنیپ ڈریکن ایٹ جن ون جو تھا وہ کافی ہیٹنگ کرتا تھا جبکہ یہ ایک ای ایٹ جی بھی ریم ہوگی یہاں پر جو ہے انڈرائیڈ تھرٹین آپ کو دیکھنے کو ملے گا ساتھ میں جو ہے نتنگ او اس دیکھنے کو ملے گا جو کہ بیسیکلی نتنگ کا اپنا اپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ پہلے جب آیا تھا تب بہت زیادہ بگی تھا لیکن ابھی اس کے اپ ڈیٹ کے ساب سے اس کو کافی اچھی طریقے سے یہاں پر اپٹیمائز کر دیا گیا ہے کیمراز کی بات کی جائے تو اس بار تین کیمرہ بیک سیٹ کی اوپر لگائے گئے ہیں حالانکہ پہلے اس سال جو ہے دو کیمراز تھے ایک الٹرا وائڈ اور ایک پرائمری کیمرہ لیکن اس بار جو ہے تین کیمرہ سیٹ اپ ہوگا جس کے اندر آپ کا مین سینسر ففٹی میگا پیزل کا ہوگا ففٹی میگا پیزل کا الٹرا وائڈ اور یہاں پر ففٹی میگا پیزل کا ایک اور سینسر دیا جائے گا جو کہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ کس کام کس ساتھ گا یا ٹیلی فور ٹو ہوگا یا کا کام کرے گا وہ ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ کو تین کیمرہ سیٹ پر جو ہے ففٹی ف کیمراز ہیں وہ کافی اچھے تھے پہلے سال بھی اس سال جو ہے اس سے کافی اچھے ہوں گے کیونکہ جو سنیپ ڈیگن ایٹ پلس جن ورن کی پروسیسنگ ہے اور ساتھ میں جو ہے ابھی اپ ڈیٹس بھی کافی زیادہ آئے ہیں تو یہاں پر نتھنگ جو ہے اس بار کیمراز والی سائٹ سے بھی کافی زیادہ امپروف خود کو کرے گا فور کے تھرٹی ایپیس کو آپشن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ہو سکتا ہے بھی کافی اچھا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کی چارجنگ سپیڈ ہے وہ بھی کافی ٹھیک تھاک ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کو بیٹری والی دپرٹمنٹ سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہاں پر جو ہے آپ کو کافی اچھے بیٹری سیٹپ بھی جو ہے دیا گیا اس بار بھی آپ کو اس کا بیس ویڈیٹ ہو گیا ویڈی بھی ون ٹویڈی بھی کے ساتھ آئے گا یہاں پر آپ کو کوئی بھی سلوٹ دیکھنے کو نہیں مل جائے گی ڈیوال سوم سلوٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کو جو ہے پچھلی سال کی طرح ہیڈ فون جائے گا دیکھنے کو نہیں ملے گا یہاں پر آپ کو جو ہے سٹیو سپیکر کے ساتھ ٹائپ سی کی چارجنگ پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی اور یہاں پر فنگرپن سینسر انڈر ڈسپلی والا ہونے والا ہے جو کہ پہلے سال سال بھی تھا اور اس سال بھی آپ کو آن سکرین فنگرپن سینسر دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ جتنی بھی سینسر ہوتے ہیں ضروری سارے سینسر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور فلیکشپ سمارٹ فون ہے تو ان چیزوں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو آپ کو ہمیشہ سے دیکھنے کو ملتی رہی ہے ایک فلیکشپ سمارٹ فون کے بارے میں تو اس کی سپیسفیکیشن اس بار لگ رہی ہے کافی خوب آمیزنگ لگ رہی ہے اور سپیکٹر پرائز ہے انڈیا کے اندرجی آراؤنڈ فورٹی تھاؤنڈر لانچ ہوگا جبکہ پاکستانی مارکٹ کے اندرجی ایک لاکھ سے اوپر ہی جائے گا لیکن ابھی تک اس کی کوئی اتنی کنفرمشن جو ہے ابھی نہیں آئی ہے لیکن آپ کی کیا اپینین ہے سمارٹ فون کے بارے میں کمنٹ شایز میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور آپ میں سے کوئی نتھنگ کا فون ڈیوز کر رہا ہے تو اس کے ایکسپیرینس جو ہے وہ کمنٹ شایز میں ضرور شیئر کیجئے گا باقی آئی کی ویڈیو میں تنا ہی نیچ ویڈیو تک اللہ حافظ